مردہ دھندہ کرنے والوں کو انیروز کریں گے ہم بے نکاب کر رہے ہیں ان سوداغروں کو جو مردہ انسان نہ ان کے انگوں کا بہت گھنونہ کاروبار کرتے ہیں سنجیف چوہان نام کا یہ شخص مردہ مانو انگوں کی پولی لگاتا ہے اس کا دھندہ شرمناک اور گیر کانونی ہے لیکن اس کے باوجود سنجیف چوہان کو کانون کا کوئی در نہیں ہے وہ تو کسی بزنسمنٹ کی طرح بقائدہ آگرہ میں اپنا دھندہ چلا رہا ہے آگرہ کے رہنے والے سنجیف چوہان کے مکان کے بالکل نزدیک ہی ایک قبرستان ہے کیا مردہ مانو انگوں کو بیچنے کا دھندہ اسی قبرستان سے چلتا ہے کیا سنجیف چوہان قبر میں دبی لاشوں کو نکال کر بیچتا ہے ہم نے سنجیف سے ایک بار اس قبرستان کے بارے میں پوچھا دوست نے ہماری بات ٹال دی لیکن اس نے جب تھتے کی بات آگے بڑھائی تو ہماری رہی سنجیف بات کر رہا تھا گرب میں پڑھ رہے بچوں کے سونے سنجیف نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک سے لے کر نو مہینے تک کی گرب میں پڑھ رہے اجن میں بچوں کی سبھائی بھی کرتا ہے ہماری رہے میں پچھا ہے جب ہماری بچوں کی فیٹر وہ چنے کی چنے کی مردو کے سوداغر سنجیب جوہان نے ایک مہینے سے لے کر نو مہینے تک کی اجن میں مرد بچوں کی قیمت لگائی صرف آٹھ ہزار روپے سوال یہ ہے کہ یہ بچے وہ لاتا کا حصہ ہے لیکن اس نے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی خاص بتانے سے دلکار کر دیا وہ صرف سوڑے کی بات پیہ کرنا چاہتا تھا اجن میں مرد بچے مردائنستان اور ان کے انگوں کا کاروبار سنجیب کسی عام بزنس کی طرح کرتا ہے اور اس کام کے لیے اس کے پاس باقاعدہ ایک بریٹ لسٹ بھی ہے اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس دلی تک سے لوگ مردائنستان اور ان کے انگوں کی خرید فروح کے لیے آتے ہیں سوال جی آپ ایسی ہے کہ بیٹھے ہو دلی والے بھی سوچیں گے آپ کیا سے پہنچ گے کیسا کیوں دلی والے سے پوچھو گے نا یار ہم آگرہ سے لکھائے ہیں تو وہ سوچ گے گا ہاں ٹھیک ہے آگرہ سے لکھائے ہیں آپ نے میرا کاٹ دکھا دیا نا مہا سا پیٹا ہے اپنے سے آگے ہیں آپ نے ایڈر سے آگے دیا ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا یہاں کہ دلی والے بکے یہی آتے ہیں سنجیب چوہان سے ہماری پہلی ملاقات یہیں ختم ہو گئی سنجیب کے کاروبار کو پوری طرح بینکاب کرنے کے لیے اگلے دن ہم نے فون پر اسے ایک فرضی آرڈر دیا اور جلدی دوبارہ ملنے کا وعدہ بھی کیا سنجیب سے ہماری اگلی ملاقات ہوئی نویڈا کی نٹھاری کان کے کھلاسے کے بعد ہمارے سامنے آئے کچھ اور حیران کر دینے والے سچ ہمیں سچ سے بھی پردہ اٹھائیں گے آپ دیکھتے رہیے بینکاب